اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امیر آپ لو خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای سیکنڈ یئر کی میتھی میٹکس ایکسرسائز 2.2 ہے کوسچن نمبر 2 ہے اور پارٹ 4 سال کریں گے اور اس سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن 350 لیکچرز اویلیبل ہیں اور ان لیکچرز کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان تمام انڈسٹریز کی فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ایکسرسائز 2.2 ہے کوسچن نمبر 2 ہے پارٹ 4 ہے اور یہاں پہ جو بھی اویلیبل ہے رقم آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے ڈیریوییٹیف فائنڈ کرنا ہے اور وید رسپیکٹ ٹو ایکس کرنا ہے کیسے کریں گے ہم نے فائنڈ کرنا ہے ڈی وائے بائی ڈی ایکس اور اس پوری رقم کو ہم سب سے پہلے وائے کی ایکوال کریں گے یعنی کہ وائے اس ایکوال ٹو اور یہ پوری کی پوری آ جائے گی اور اس کے بعد ہم اس رقم کو شفٹ کریں گے اس فارمولا کے اندر وائے کی جگہ اور نیچے جو ایکس ہوتا ہے وہ وید رسپیکٹ ٹو ایکس والا ایکس ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر فارمولا اپلائی کریں گے اور فارمولا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پاور ہوتی ہے پہلے پھر جو بھی اندر اس بریکٹ کے اندر مٹیریل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں اور پھر پاور میں سے کم کرتے ہیں اور پھر بیس کا ڈیریویٹیف لیتے ہیں تو اس فارمولا کو ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور ہم نے نظر آ رہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس پورے سوال کے اوپر پاور ہے تو ہم جو ہے اس کی سب سے پہلے پاور لیتے ہیں اور اس کی ہول کی جو پاور بنیں گی وہ ون بائی تھری بنیں گی پورے سوال کے اوپر پاور آئے گی تو اب پورے سوال کے اوپر جب پاور آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پاور رول لگانا ہے پہلے اس سوال کے اوپر اور جو بھی ہمارے پاس ان بریکٹس کے اندر پھر جو چیز بچے گی وہ ہماری بیس ہوگی اور پھر ہم نے اس کا ڈریویٹیو لینا ہے اور یہ بہت ہی آسان کام ہے اور صرف دو سٹپ لینے ہیں ہم نے ہول کی جب بھی پاور اویلیبل ہو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پاور لکھنی ہے پاور 1 بائی 3 ہم نے لکھ دی اور اس پاور میں سے ایک کم کرنا ہے 1 بائی 3 نیگٹیو 1 تو اس کا جو بھی لسی ایم ہے وہ ہمارے پاس نیگٹیو 2 بائی 3 آ جائے گا اور جسٹ یہی دو سٹپ ہم نے اس ہول کی پاور کے ساتھ کرنے ہیں اور جو اندر کا مٹیریل ہے اس کو ہم اٹھا کے آگے شفٹ کریں گے اور اس کا ہم ڈریویٹیو لیں گے اور ڈریویٹیو کے یہاں پہ جو سمپل رولز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں بیس کی اوپر اور یہاں بھی یہ جو ایک سوکیر ہے اس کی اوپر پاور رول لگے گا پاور رول کیا ہوتا ہے پاور پہلے پاور میں سے ایک کم دو یہاں پہ آ گیا پاور میں سے ایک کم ہوا تو ایک بچہ ہمارے پاس اور ایسا ویریبل جس کی اوپر کوئی پاور نہ ہو 1 ہو اس کا میں نے آپ کو ڈریٹ یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ہم اس کی جگہ 1 پٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا ڈریویٹیو 1 آتا ہے اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو کانسٹنٹ ہوتا ہے اس کا ڈریویٹیو جب بھی لیں گے تو ہمیشہ 0 ہی آئے گا تو یہاں پہ یہ دو سلوشن تو آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے جب بھی آپ کسی کانسٹنٹ کے ساتھ x کو دیکھیں تو اگلے ہی سٹیپ میں اس کو آپ 1 کر سکتے ہیں اور یہی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اور جب بھی آپ کانسٹنٹ دیکھیں تو آپ اس کی جگہ 0 پٹ کریں گے اگلے سٹیپ کے اندر اور یہی اس کا ڈریویٹیو ہوگا باقی جس کے اوپر پاور ہوگی پاور پہلے پاور میں سے ایک کم تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اور اب ہم نے سمپل دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز کٹ رہی ہے تو اس کو کٹ دیں گے نہیں کٹ رہی تو ایز ایٹ اس یہی ہمارا جواب ہوگا تو یہ جو پہلا پورشن ہے یہ جو ہے یہاں پہ پہلے پاور ہے اور پھر پاور ہول کی اوپر ہے تو اس میں سے کچھ بھی نکل نہیں سکتا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ ہم نے سمپل 9 اور 1 9 آگیا اور 0 کو ہم نگلپٹ کریں گے اور 2x پلس 9 اور باقی پورشن ویسے کا ویسے ہی ساتھ چلے گا تو یہ ہمارا انصر ہے